اور پاکستان کے پارلمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ سنانا چاہتا ہے وہاں نرندر موڈی کو لے کر جو نعرے لگائے گئے انہیں سن کر میں بھی ایک بار حیرت میں پڑ گیا تھا اگر وہ اور خاص طور پر اگر وہ راشتروادی ہوا اگر اس نے بھارت کے بارے میں سوچنا چلو کر دیا تو پھر کوئی نہ کوئی نیتا جو اس سے پریشان ہوگا وہ ایف آئی آر کرے گا مائی ڈیو فرینڈز ہندو مسلمان کی آپ بات کرتے ہیں ہم میڈیا کی بات بار بار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو کام مینسٹریم میڈیا کو کرنا چاہیے وہ کام کی جگہ آپ صرف فیک پروپگنڈا یا منورنجن نیوز ہی دکھا رہا ہے جب سے ٹی آر پی فرورڈ سامنے آیا ہے تب سے ارنا مومبائی پولس پر سوال کھڑے کر رہی ہیں کچھ ہی دن پہلے مومبائی پولس نے 2018 کے سوسائیڈ کیس کے ماملے میں ارناب کو ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے اور پہلے تو پولس نے انہیں ساتھ چلنے کو کہا پر ارناب سوفی پر بیٹھ گئی اور انہیں چلنے کو منع کر دیا تو پھر پولس انہیں کھیچ کر لے گئی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور ایک تازہ ہمیں باہر ہوئے ہوگا اور یہ پروپر دوستہ آئے کا تم ہی پولیسوں نے باہر ایک تازہ سوبہ کروں جب لے اور تم ہی سوکی چھا بات میں سوال جب شکر رہا ہو 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 اس کے بعد بی جے پی نے ارناب کا سمرتھن کرنا شروع کر دیا کئی جگہ کچھ لوگوں نے ارناب کے سمرتھن میں تھرنا بھی لگایا میڈیا میں زیو نیوز پر سودھیر چودری نے ڈی ای نی شو میں پترکاریتہ پر بات کرنی شروع کر دی یہاں کریڈیبیلٹی وشوہ سنیتہ کا مطلب ہے کہ آپ تک صحیح خبر پہنچے جو خبر لوگ رکوانا چاہتے ہیں وہ خبر بھی آپ تک پہنچے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ کام دھیرے دھیرے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے اب کوئی بھی پترکار کوئی بھی ایڈیٹر اور کوئی بھی بڑا نیوز اینکر صرف اس چنتہ میں رہے گا کہ اگر اس نے غلطی سے بھی سچ کہہ دیا اگر اسے سچ بولنے کا جنون ہے اگر وہ اور خاص طور پر اگر وہ راشتروادی ہوا اگر اس نے بھارت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا دیش کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو پھر اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں گی اور اگر وہاں سے بھی بچ گیا تو پھر کسی نہ کسی راجے میں کوئی نہ کوئی سرکار کوئی نہ کوئی نیتا جو اس سے پریشان ہوگا وہ ایف آئی آر کرے گا اور پھر عدالتی چکر شروع ہو جائیں گے اور پورا جیون اسی میں بیٹ جائے گا ویسے یہ وہی صدیر جی ہیں جو ٹی آر پی سکیم سامنے آنے کے بعد سے ہی لگتار باتوں ہی باتوں میں ریپبلک کی ریپورٹنگ پر سوال اٹھا رہے تھے ان ساری خبروں میں ایک سمانتہ ہے اور وہ سمانتہ ہے ٹی آر پی کی ریس میڈیا کے ایک ورگ نے ان سبھی ماملوں میں اپنے ایجنڈے کی ملاوٹ کر کے ایک خاص پخش کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی اور اپنے حساب سے انہوں نے ایک کہانی پہلے سے ہی بھن لی شاہین باگ کو لے کر بھی پہلے ہی کہانی کی سکرپٹ لکھ لی گئی چاہے سچائی کچھ بھی ہو سوشان سنگھ راجپوت کو لے کر بھی پہلے ہی سکرپٹ لکھ لی گئی کہانی لکھ لی گئی جانچ میں کیا نکلے گا یہ پہلے ہی پتا چل گیا اور اسی کے حساب سے دیش کا میڈیا چلتا رہا اور ایسا کرنے کی کوشش میں کچھ نیوز چینل پترکاریتہ کی لکشمن ریکھا کو لام کر بہت زیادہ آگے نکل گئے اب پورے دیش میں اس بات کی چرچہ ہو رہی ہے کہ نیوز چینل ہم نیوز کیلئے دیکھ رہے ہیں یا منورنجن کیلئے دیکھ رہے ہیں نیوز میڈیا میں ہمیں زہرہ تر کیا بیکھنے کو ملتا ہے پاکستان یا ہندو مسلم تو پہلے پاکستان پر ہی بات کر لیتے ہیں کچھ دن پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں موڈی موڈی کے نعرے لگے تھے جس کا جب فیک چیک ہوا تب پتہ جلا کہ وہ ووٹنگ ووٹنگ کے نعرے تھے یہ موڈی موڈی والا کلپ انڈیا ٹی وی کے ایک شو میں دکھایا گیا تھا جس میں ہوسٹ رجش شرما کر رہے تھے اور وہ مان بھی رہے تھے کہ یہ موڈی موڈی کے نعرے ہیں آج سب سے پہلے میں آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ کی کچھ تصفیریں دیکھانا چاہتا ہوں اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ سنانا چاہتا ہوں آپ بھی حیران ہو جائیں گے وہاں نرندر موڈی کو لے کر جو نعرے لگائے گئے انہیں سن کر میں بھی ایک بار حیرت میں پڑ گیا تھا پہلے تو مجھے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے پاکستان کے پارلیمنٹ اور موڈی کے نام کے نعرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کون لگائے گا کیوں لگائے گا تو میں نے پاکستان کے پارلیمنٹ کی اس کاروائی کے ویڈیوز کو کئی بار دیکھا اور پھر پاکستان میں موجود کچھ لوگوں سے اسے کنفرم کیا اور یہ حقیقہ سامنے آئی کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں نرندر موڈی کو کئی بار یاد کیا گیا ان کے نام پر کئی بار نعرے لگے آئیے اب ہندو مسلم کے ٹاپک پر بھی بات کر لیتے ہیں جو مین سٹیم میڈیا کی کچھ چینلوں کا پسندندہ ٹاپک ہے اب تک آپ نے دیش میں لف جہاد کے بارے میں سنا ہوگا اتنا ہی نہیں تو زمین جہاد تو سنا ہی ہوگا اب ایک اور نیا ہیشٹیک دھرمانترن جہاد کافی ویرل ہو رہا ہے جو کی ورش پتر کا دیپک چڑھ سے کی اور سے فیلایا جا رہا ہے آپ ان کے کچھ ٹویٹ سے یہ سمجھ ہی جائیں گے اس کے علاوہ ہندو مسلم جیسے منطور پر زہرہ تر ڈیبیٹ کرنے والے امیش دیوکن ان کی ایک ڈیبیٹ میں جب ہندو مسلم کا ذکر ہوا تب میں بھڑک گئے اور ہندو مسلم پر کچھ قیام دیتے نظر آئے سمجھ پترہ بڑا ہندو مسلمان ہونا ڈاگیا اس کنٹری کے اندر ہائی دیو فرینڈز ہندو مسلمان کی آپ بات کرتے ہیں اس دیش کا ویبھاجن ہندو مسلمان کے نام پر ہوا تھا 1947 بھول جاتے ہیں آپ ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں 1990 کے اندر ایک پوری قوم کو کشمیری پندیتوں کو اپنے گھر سے بے گر کر دیا تھا ہندو مسلمان کے نام پر یہ ہندو مسلمان 1947 پر بھی ہوا تھا تب کون سا نرینجا مو دی وہا تھا میڈیا کی تو ہم نے بات کر لی اب کچھ نتاؤں کی بھی بات کر لیتے ہیں اس ہبتے ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں جوتی رادیل سندیا ایک چناوی ریلی میں بی جے پی کی اور سے جنتہ سے ووٹ دینی کی اپیل کر رہے ہیں تب ہی انہوں نے بی جے پی کی جگہ کانگریس کا نام بھول دیا تو آپ اپنا پونہ آشنوان امرتی دیوی جی کو پردان کرو اور ہاتھ اٹھا کر ہمیں وشواس دلاؤ شیبران سندھی اور ہمیں میری ڈبرا کی جنتہ میری جاندار اور شاندار جنتہ وشواس دلاؤ کی تین تاریخو ہاتھ کے پنجے والا بٹن دبے گا اور کانگرہ ہاتھ کے پنجے والا بٹن دبے گا اور کانگرہ کبھل کے پھول والا بٹن دبے گا اور ہاتھ کے پنجے والے بٹن کو بوری بسنر بات چاہم یہاں سے ڈبانہ کریں گے میری بھائی ایر ایسا ہو ہی جاتا ہے میں کافی لمبے سامن سے جو کی کانگریس میں تھے اور اب بی جے پی میں حال ہی میں آئے ہیں اس کے علاوہ نیتیش کمار جو کی بی جے پی کے ساتھ بیہار میں چناو لڑ رہی ہیں میں کچھ ایک پی جے پی نیتا کے بیان پر ان کے لوچنا کرتے دکھائی دے رہی ہیں پہلے آپ یوکی جی کا یہ بیان سنیے جس میں وہ سیئے ایک علگر کر رہی ہیں بانگلہ دیس پاکستان اور افغانستان کے اندر رہنے والے انپسند کیا گھندو سکھ بہت زین ان سب کے ساتھ کس پرکار کا تیاچار ہوتا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ناغرکتہ سنسوگن کانون کے ماتیم سے ان کی سرکسا کا کی کارنٹی دینے کا اس بیان کا نتیش کمار نے اپنی ریلی میں ذکر کیا اور اپنے سیوگی پارٹی بی جی پی کی علوچنا کرتی اور یہ کون دوست پرشار کرتا رہتا ہے پھالتو بات کرتا رہتا ہے یہاں سے کون کس کو دیس سے باہر کرے گا ایسا اس دیس میں کسی مدب نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو سب ہندوستان کے ہیں سب بھارت کے ہیں کون اس کو باہر کرے گا ساتھ یہ سب کیسی بات کرتے رہتے ہیں یوں ہی ہم تو آپ نے جب سے موقع دیا ہے آپ بتائیے سباج میں پریم کا بھائیچارے کا صدبابنا کا محول پیدا کیا ہے سب کو ایک جوٹ کرنے کی ہم نے کوسیز کیا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں سماج میں جھگڑا چلتا رہا ہے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم تو کام کرتے رہتے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جب سب لوگ پریم سے بھائیچارے سے صدبابنا کے ساتھ رہیں گے تب ہی سماج آگے بڑھے گا لوگ آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے گودی میڈیا کچھ پر دکھائے ہم آپ کو صحیح اور جنتہ کے مددوں پر نیوز دکھاتے رہیں گے اور میڈیا کی لوچنا بھی کرتے رہیں گے تاکہ بے سرکار سے جنتہ کے مددوں پر سوال کرنا شروع کریں بیورو ریپورٹ پنجاب ٹوڈے ٹی وی موسیقی موسیقی